کتابہ میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک لوہار تھا مصر کا وہ بٹی میں لوہا ڈالتا تھا اور لوہا سخت گرم ہوتا تھا سرخ تو وہ اس کو ہاتھ سے فکڑ لیتا تھا آگ اس کے ہاتھ کو نہیں جلاتی تھی تو ایک بندہ اس کے پیچھے پڑ گیا اس نے کہا کہ میں جب بتاؤ راز کیا ہے اس نے کہا کیا بتاؤں ایک مرزبہ میرے پاس کوئی عورت آئی اس کو کرزہ چاہیے تھا عورت خوبصورت تھی میں نے اسے کہا کہ بھئی میں تمہارا کام کر دیتا ہوں تم میرا کام کر دو وہ بیوہ تھی اور بچے تھے وہ واپس چلی گئی کہتے ہیں نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی کہتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ آئی کہنے لگی کہ میں بہت پریشان ہوں میرے بچے بھوکے ہیں اور مجھ سے ان کی بھوک برداشت نہیں ہوتی ماں تھی نہ آخر تم مجھے کرزہ دے دو کہتے ہیں میں نے پھر وہی شرط رکھی کہ میں تمہیں کر دیتا ہوں تو میری خواہش کو پورا کرو تو مجھوراں اس نے ہاں کر دی کہتے ہیں میں نے اس کو پیسے دے دیئے اور میں اسے ایک ایسی مکان میں لے گیا جہاں پہ میں اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا جب میں اس کے قریب ہوا تو عورت کانپنے لگی میں نے پوچھا کیوں میں نے تمہیں پیسے دیئے تھے اور تم اپنی مرضی سے آئی ہو کانپ کیوں رہی ہو اس نے کہا میں نے زندگی میں یہ گناہ کبھی نہیں کیا بس اب مجبوری تھی بچوں کی جسے جیسے میں نے ہاں کر دی میں اب بھی اللہ سے ڈرتی ہوں تم بھی اللہ کے حکم کی خلاف حردی نہ کرو کہنے لگے میرے اوپر اللہ کا ڈر غالب آیا اور میں نے اسے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اگر تم اتنا ڈرتی ہو تو میں بھی گناہ نہیں کرتا اور جو پیسے میں نے دیئے تھے وہ میں نے پیسے تمہیں دے دیئے وہ تم لے جاؤ اور چلی جاؤ یہاں سے تو کہتا ہے کہ میں نے اسے جانے دیا جب جانے لگی تو اس نے دعا دی اللہ تجھے دنیا اور آخرت کی آگ سے نجات عطا فرمائے تو کہتا ہے کہ جب اس نے یہ دعا دی اس وقت سے اللہ نے دنیا کی آگ کو میرے لئے ٹھنڈا کرنی ہے میں آگ میں سے گرم لوہا نکالتا ہوں وہ میرے ہاتھ کو اسی جنہیں جلاتی کہ مجھے اس نے دعا دی ہوئی تھی آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند دیدہ ہے